بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامین امام ابن جوزی نے بستان العارفین دے اندر ایک بڑی سونی گل ارشاد فرمائی اور اس گل دے اندر آپ نے اللہ رب العالمین دی رحمت اور رمضان المبارک دی برکت انہ دونہ چیزیں بڑے سونے انداز دینا بیان فرمایا یقین جانو دل باغ باغ ہو جاندہ جدو بندہ سندا ہے آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا کہ سال دے بارہ مہینے میں اور حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارہ بیٹے سن تو جس طرح حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک انہ بارہ بیٹے اندر وچو یوسف جیسا کوئی ہے ہی نہیں اسی بی این ہی اسی طرح سال دے بارہ مہینے وچو اللہ دے ہاں رمضان المبارک جیسا ہے ہی نہیں اور پھر آپ نے ایک اگلا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جتنا پیار سی بارہ بیٹے اندر اتنا پیار نہیں سی تو انہ بارہ دے وچو جتنا پیار حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی بی این ہی اسی طرح اللہ رب العالمین نو جتنا پیار رمضان المبارک دے نال ہے اتنا بکیاں مہینے دے نال پیار نہیں ہے ان اللہ دی تخلیق جس صلی اللہ علیہ وسلم دے بارہ بیٹے نے پیار انہوں نے بھی ہے بکیہ بیٹے انہوں نے بھی لیکن جتنا پیار حضر یوسف نالے اتنا بکیہ نال نہیں اسے طرح اللہ رب العالمین دے ہی مہینے نے لیکن جتنا پیار رمضان مبارک دے نالے اتنا پیار دوسرے مہینے دے نال نہیں اور پھر اس طرح کے جا کے ہے کوئی جملہ اشارت آپ نے فرمایا آپ نے بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اسلام دے ایک جملے بڑا ہی پیارا آپ نے یہ جملہ بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام دے ایک جملے نے بارہ دے گناہ معاف کر دیتے لا تصریبہ علیکم الجوام قرآن مجید دے اندر فرمایا کوئی کسے قسم دے کوئی الزام نہیں توڑے تسی فری ہو میری طرف کوئی ملامت نہیں کسے بھی قسم دے کوئی توڑے دے اس طرح کوئی گناہ نہیں میں نے توانی معاف کیتا تو حضرت یوسف علیہ السلام دے اس ایک جملے نے گیارہ دی خطاوانو معاف فرما دیتا ہے بیعین اسی طرح اللہ رب العالمین رمضان المبارک دے برکت ان البقیہ گیارہ ماہ دے گناہ ونو معاف فرما دیتا تو اس حد تک اللہ رب العالمین دے رحمت نو آپ دے فضل نو اور رمضان المبارک دے برکت دے کمبینیشن جو دونے دا بیان فرمایا نا یقین جانو دل باگ باگ ہوگے آپ دا کلام سن کے آپ دا بیان سن کے اور حقیقتا ہی ایسا ہے اللہ رب العالمین دے رحمت دا اندازہ بندہ نہیں لگا سکتا سانو تا ایک فگر دیتا گیا نا کہ ستر ماما سو ماما تو بھی زیادہ اللہ رب العالمین دے ذات پیار کر دی اے فگر سمجھاون دکھاتے رہے وگرنا اللہ رب العالمین دے رحمت نو ماما دنال کمپیر بھی نہیں کتا جا سکتا کمپیر تو تا موازنہ تو کتا جاوے نا کہ مخلوق مخلوق دینا 러 ڈال ہے جو دو مخلوق دا اللہ دینا کو موازنہ ہے ہی نہیں تو مخلوق دی رحمت اللہ دی رحمت دا موازنہ کیسے نہ ہو سکتا ہے تو اللہ دی رحمت تو بیان تو باہر ہے اور بخاری شریف دی اندر ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے آپ فرما دنے کہ اللہ رب العالمین دی اللہ رب العالمین اپنے رحمت دے سو حصے جدہین او کی دن اور ایک حصہ اللہ رب العالمین روح زمین تو جتنی بھی مخلوق ہے اس دن در تقسیم کر دیتا ہے اور 99 حصہ اللہ رب العالمین اپنے کوڈ رکھے جنہاں دا اظہار جنہاں دا ظہور اللہ رب العالمین قیامت والے دن فرماوے گا اور اس ایک حصہ دی بدولت جڑا اس نے مخلوق دن در تقسیم فرمایا ہے اس پوری روح زمین تو جتنی بھی نار اور مادہ نے اور روایات دے مطابق 18000 مخلوقات نے اس روح زمین تے جنہاں پس دن در محبت کر دینے اور وہ صرف ایک حصہ دا سمرنے وہ ہی کنٹریبیوٹ ہویا ہے لوگوں دے درمیان تقسیم ہو گیا اس دا اس دا اس دا اسے ہی محبت دا ہے جڑا کہ اللہ رب العالمین ایک حصہ جڑا اس نے اس مخلوق دن در تقسیم فرمایا اور پھر بخاری شریف دی حدیث میں بارکا ہے اور پھر فرمایا جندا ہے کہ جڑا گھوڑا اپنے بچے تھے پھر نہیں رکھ دا کہ اس بچے نو بھی تکلیف نہ پہنچے اے حصہ بھی اللہ رب العالمین دے اس ایک حصہ دی بدولت ہے جڑا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق دن در تقسیم فرمایا تو اتنی اللہ رب العالمین دی رحمت ہے اس روح زمین تے دیکھو محبت نار مادہ کس طرح اپنے بچے ہیں درانکارن اپنے مالو جادات دینا محبت کس طرح کارن دیگر جتنے بھی محبتہ نے اس ساری اس محبت دا اس ایک اس سے جڑی ہے وہ ڈیوائیڈ کیتا ہے کہ انہیں سارے دن دا اور حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ تروائیت مسلم شریف دندر حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ میں جڑا آخری بندہ دوزہ کے چھو نکلے گا اور اس نے جنت دندر داخل کیتا جاوے گا میں اس تو بھی واقف ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور سامنے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے اور روایت کرنے والے بھی آپ نے آپ نے فرمایا ہے کہ میں اس نے جاننا جڑا کہ آخری بندہ دوزہ کے چھو نکلے گا اور اس نے جنت دندر لے جایا جاوے گا اللہ دی رحمت تائین کرنا میرے بھائیوں کہ اس آخری بندے نو بھی میں جاننا جدو اس نے اللہ رب العالمین دے سامنے پیش کیتا جاوے گا تو اللہ رب العالمین بیان فرماوے گا کہ اس سارے صغیرہ گناہ اس سامنے جڑے پیش کیتا جاوے گا اور پشمان ہوئے گا شرمسار ہوئے گا تو اللہ رب العالمین فرماوے گا کہ تیرے ہر گناہ دے عوض میں ایک نیکی لے کے تم جنت اجھ بھیج رہے ہیں وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ رب العالمین حالی تو میرے بڑے ایسے گناہ نے جڑے میرے سامنے پیش ہی نہیں کیتے گئے تو آپ نے التفات فرمایا حضرت ابو ظاہر دی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی فرما رہے ہیں اے کسر بھی بیان فرما رہے ہیں اس آدمی دا اور نال التفات فرمایا حضرت ابو ظاہر دی طرف تو حضرت ابو ظاہر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبصم فرما رہے ہیں مسکرانے اس حد تک مسکرانے کہ آپ نے آخری داڑا جڑی ہے داڑا مبارکہ وہ نظر آ رہی ہے مطلب کیا کہ اوہ بندہ ایک خیال کرے گا کہ یا اللہ پاک میں انتو پہلے ہی بخش دیتا گیا میرے تو حالی بڑے گناہ نے جلے میرے سامنے پیش نہیں کیتے گئے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت دینا اس طرح گناہ میں نے چھپائے گا کہ بندے دی اکل دانگ رہ جائے گا اس وسط میں کہہ رہے ہیں کہ مخلوق دی محبت نو کمپیر نہیں کیتا جا سکتا اللہ رب العالمین دی محبت دینا اور ایک اور بڑی میں عجیب بات سنا ہوا سوچ ختم ہے اللہ رب العالمین دی رحمت دی ابتداء نہیں پا سکتا بندہ اس حد تک اللہ رب العالمین دی رحمت ہے کرامن قاتبین بیٹھے ہیں مونڈے آتے اور این ادھا کم کیے برے عامال بھی لکھنا نیک عامال بھی لکھنا موجودت وقت دی اندر ہے بہت سارے غامدی فتنے اور دیگر بڑے سارے فتنے جیلے اس چیز دسیرے تو انکار کر دینے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز دی ضرورت ہی نہیں اللہ رب العالمین معاف فرمائے اگر یہ کوئی موقع ملے تو اس چیز دی ضرور ریکارڈنگ کرانگے لیکن اے فتنے تو بچو اللہ کے تفسیر تبرید اندر تفسیر در منصور دن در تفسیر ابن کسیر دن در اے وضاحت دین اور بیان فرمایا گیا کہ مونڈے ہاں تجڑے ہیں وہ فرشتے نے اور وہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں انکار لوگوں نے کرنا والے نے اقل استعمال کی تا اقل استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے اگر اللہ رب العالمین اے ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے نبی کیوں بیجے نبی بیجانتی ضرورت کیوں اللہ نے محسوس ہوئے اللہ رب العالمین نے اے آسمان چھین دینہ دن در کیوں بنایا قرآن مجید دن در ہے اور فلاں اتنے دینہ دن در بنایا کوئی چیز اللہ رب العالمین نے اس در اوقات مقررہ اور انڈال اوقات اس در بیان فرمایا تو کیا اللہ رب العالمین کون کہا کہ ساری چیزیں ایک دفعہ نہیں بنا سکتا اس ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس وسطے نہیں بڑھائیا کہ اس ہون اکل در گھوڑے دوڑا کہ اللہ رب العالمین تک پہنچاوے اس طرح ہونا چاہے اللہ رب العالمین اس تو محفوظ فرماوے تو اس دا انکار نہیں ہے کہ کرامن قاتبین جڑے نے اتھے تشریف فرمانے اور وہ لکھنے اور اے امیر ہے جڑا نیکیاں لکھنوانا فرشتہ اے امیر ہے اس دا جڑے کے گناہ لکھنوانا جو دو کوئی بندہ گناہ کردہ ہے اے فرشتہ لکھنوانا ارادہ کردہ ہے نیکیاں والا فرشتہ اس نے تھوڑا روک دندہ ہے کہ بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جا اگر وہ بندہ کوئی نیکی کرلے ہوئے یا کوئی استغفار کرلے ہوئے یا کسے بھی قسم دے اللہ رب العالمین دے سامنے توبہ کرلے ہوئے ظاہری یا باطنی یا جس طرح دی بھی توبہ کرلے ہوئے محمد دا میں کس طرح بیان کرسکنا کہ اللہ رب العالمین درحمت کتنی وسیع ہے کہ گناہ اس نے کر لیا ہے سوچیاں نہیں نیکی سوچیاں وہ بھی لکھ لے گئی گناہ کیتا ہے فرشتہ اس نے کہا رہا ہے دو منٹ سٹاپ ایک منٹ سٹاپ روک جا اس نے اگر کوئی دوبارہ بندہ نے نیکی کرلی اگرچہ ایون کس نے اس نے سلام ہی لے لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ نیکی تو اس نے کرلی اس نیکی دے بدلے فرما جاندہ کہ بس ان اس دا گناہ تو نہیں لکھنا میں نیکیاں لکھ رہا اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ایک قد دا گناہ اپنا کٹلا باقی نو نیکیاں ایک نیکی دس نیکی دے بدلے تو ایک نیکی پھر میں باقی نو نیکیاں لکھ لینا ایک نیکی ایک گناہ دے بدلے کٹی جاندہ اس حد تک اللہ رب العالمین دے رحمت وسیع اور بندے دنان اتنا کرم بالا معاملہ عام نہیں ہو سکتا حضور غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی طرف ایک بڑا خوبصورت قصہ منصوب ہے آپ نے دس سال مسلسل اللہ رب العالمین دے رحمت نو بیان فرمایا رحمت دے کس سے سنائے لوگاں نو واض فرمایا مسلسل دس سال ایک دن اللہ رب العالمین دے غزب نو بیان فرمایا اللہ رب العالمین دے کہار ہون نو بیان فرمایا جب باریت نو بیان فرمایا جدو ای چیزاں بیان فرمایا تو آپ دی مجلس دے وچو جنازے اٹھے لوگ تاب نہ لاسکے اج دے دور دے اندر کوئی بھی بندہ بیان کر رہے ہو تو اس دی تاثیر اصحاد تک ہون دی ہے تو اللہ دے ولی دی زبان دی تاثیر کتنی ہونی تو پھر امام الاولیاء جدو آدھا بیان ہوئے گا تو پھر بندہ طریقت کس طرح نتاری ہوئے گی تو لوگاں دے جنازے اٹھے جدو آپ نے اللہ دے غزب نو بیان فرمایا اللہ دی کہاریت نو بیان فرمایا جباریت نو بیان فرمایا تو الہام ہویا کہ تُو اللہ دی رحمت نو بیان کردہ اللہ دے غزب نو بیان کردہ تو ضرور غوث پاک عرض کردنے یا اللہ رب العالمین دس سال تو تیری رحمت نو بیان فرمایا ہے آج ہی تمہیں غزب بیان فرمایا الہام ہویا کی ہویا کہ کیا اللہ دی رحمت ختم ہو گئی سی اللہ اکبر اس دا مطلب ہے کہ جدو اللہ دے رحمت ختم ہوئی نہیں سکتے تو پھر اس دی رحمت ان بیان کرند اندر کے ساتھ تک اسی اپنے زبانہ روک سکنا اللہ رب العالمین میرا اور آپ دا حامی و ناصر ہو